موسیقی پتہ ہمش جگتو کرشن بھگوان کہہ رہے گی میں یہ جگت کا پتہ ہوں ماتا دھاتا پتہ مہا جنم دینے والی ماں بھی میں ہوں دھارن کرنے والی آب ہی میں ہوں یہ تمام برماند میرے اندر جھول رہے ہیں برمجوتی کے اندر یہ بہت ایک اندر برماند جھولتے ہیں برمجوتی بھگوان کا سوروپ ہے نیرہکار سوروپ پتہ جگش پتہ پتہ اہم پتہ پتہ ہمش جگتو ماتا دھاتا پتہ مہا ویدیم پویترم مہنکار رکسام یجریرچو اور جاننی یوگ ویدوں سے جو جانا گیا ہے یعنی جاننی والوں نے جو جانا ہے وہ اونکار بھی میں ہوں اونکار بھگوان کا سوروپ ہے سویم بھگوان ہے اونکار اونکار ستنام اونکار بھگوان کا سوروپ ہے تری اکشرا ایو میں اونکار بھگوان کہتے ہیں کہ ویدیم پویترم مہنکار جاننی یوگ ہوں یوگ بھی میں ہوں لوگ کہہ کسے جانے بھگوان کہتے ہیں میں جاننی یوگ میں ہوں مجھے جاننی ہے مجھے جان گئے تو سب کچھ جان گئے مجھے نہیں جانا تھا کچھ نہیں جانا نچی کہتہ کو اپنے پتہ نے بھیجا تھا پڑھانے کے لئے گروہ کل میں ان کے پتہ راجہ تھے بڑے جو نچی کہتہ سبیت پرکار کا ادھیان کر کے لوٹے واپس پانچ ورس دس ورس کے بعد تو پتہ نے دروازے پر ہی پوچھا کہ بیٹا سب کچھ پڑھا ہے تم نے کیا کیا پڑھا ہے بھیجا کرن پڑھا پتہ جی سنسکرت میں چھ شاستر پڑھے چار وید پڑھے اپو وید پڑھے اپنی شد پڑھے سب کچھ پڑھا ہے کیا بیٹا تم نے وہ بھی پڑھا جس کے پڑھنے سے سب کچھ جان لیا جاتا ہے بھلو وہ کیا پتہ جی جس کے جان لینے سے سب کچھ سمجھ با آ جاتا ہے وہ پڑھا یہ تو مجھے نہیں پڑھا گروہ جی بھلو بیٹا تم نے کچھ نہیں پڑھا لوٹ کے جاؤ گروہ جی کو بولو مجھے وہ پڑھاؤ جس کو جاننے سے سب کچھ جان لیا جاتا ہے تو یہ تو پرمیشور ہے پرمیشور کی جیسے کوئی جان لیتا ہے تو وہ سب کچھ جان لیتا ہے پرمیشور کو نہیں جانا تو نچی کہتا کہ پتہ کہتے ہیں بیٹا تم نے کچھ نہیں پڑھا کچھ نہیں جانا یہ دی وہ نہیں جانا تو واپس جاؤ اپنا ادھیان پورا کر کے آؤ اور واپس چلا گیا نچی کہتا بھگوان کہتے ہیں جاننے یوگ میں ہوں ویدیم پویترم پویتر میں ہوں جو کوئی چاہے گی پرم پویتر کون ہے تو بھگوان سے پویتر کون ہوگا کوئی نہیں ہے وہ آتی پویتر ہیں اومکارم اور اومکار جو شبد ہے یہ بھگوان کا سوروپ ہے بھگوان سوائم تو اومکار کو جاننا چاہیے ویدیم پویتر و اومکارم رکھ سام یجوریوچا اور یہ رکھ رگویت سام وید اور یجورویت یہ بھی میں ہوں گتیر بھرتا پربھو ساکشی نیوازہ شرنم سویرتم پرہا پرلیشتھانم نیدانم بیجم ایوییم بھگوان تو ان اسلوکوں میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں سروے سروہ ہوں ایشورہ پرمہ کرشن سچدانند بگرہ انادر آدھر گوویند سروہ کارن کارنم بھگوان ہی کہتے ہیں سب کارنوں کا کارن میں ہوں اور پھر کہتے ہیں کہ سودا میں ہوں عوصدی بھی میں ہوں ہون بھی میں ہوں یگ بھی میں ہوں سوریہ بھی میں ہوں چندر بھی میں ہوں یہ بہت ایک میٹریل ورلڈ بھی میں ہوں بہت ایک تتوی بھی میں ہوں آدھیاتمیک تتوی بھی میں ہوں بھوانیاں پر پوری طرح سے ارجن کو سمجھا رہے ہیں کی سروتر میں ہوں برشنی نام واسدیو پانڈاوانام دھنن جاہاں برشنی وانشیوں میں واسدیو نام سے میں جانا گیا ہوں پانڈاو میں دھنن جاہاں یعنی ارجن کے نام سے میں ہوں بھوان سروتر ہے سب میں بھوان ہے شرط جو بنائے وہ بھوان کے لئے بنائے ہمارے لئے نہیں بنا یا یہ بیلڈنگوں کے لئے نہیں بنا یہ آج ہیں کل ڈھے جائیں گے ہم آج ہیں کل نہیں ہوں گے تو اے شرط کا ادھورہ اپیو ہوا پورا نہیں جو ہے جو پرلے مہا پرلے کے بعد بھی جو ہے بستا ہے وہ بھوان ہے باقی کچھ نہیں ہے تو پریزنٹیشن میں بھی اس موجودہ حالت میں بھی بھوان ہی ہیں سب جگہ وید بھی وہ ہی ہیں وید تو پنے ہیں کابیجوں کے جن پر شائع سے لکھا گیا ہے بھوان کہتے ہیں وہ بھی میں ہی ہوں یعنی جمین بھی وہ ہی ہیں آسمان بھی وہ ہی ہیں تو پھر ایک ہی بھوان کا اشارہ ہے کہ جہاں بھی دیکھو وہاں میں ہی ہوں میرے جتنی یہاں پڑی شد دبھاو نہ ہوگی اس طرح سے میرے درشنہ آپ کو ہو جائیں گے اندھی سوریہ میں مجھے دیکھنے کی کشمتہ پرابت ہوگی ہے تو وہاں بھی میں ہی دکھائی دوں گا وہاں بھی میں ہوں جل میں بھی میں ہوں تھل میں بھی میں ہوں نب میں بھی میں ہوں سروتر میں ہوں بھوان سروتر رہے ہم سب بھگوت سروپ آئے ہم سب بھگوان کی سروپ ہے پورا برمان بھگوان کا سروپ ہے تو آپ برمان سے باہر ہیں کیا آپ بھی تو برمان میں ہی ہیں آپ بھگوان میں ہی ہیں بھگوان آپ کے ہردے میں ہیں صرف ہم جانتے نہیں اجیانی ہیں پہچانتے نہیں ہمارے پاس آنکھ نہیں ان کو پہچاننے کی کسی نے کہا ہے نہیں کہ ضررے ضررے میں ہے جان کی بھگوان کی کسی آنکھ والے نے کو کچھ نہیں جانتا چاہے وہ کتنی ڈگری حاصل کرے یونیورسٹیز سے اسکولوں سے گرو کو ایک کو جاننا بہت جروری ہے پہچانتے ہیں پرمانسوں کی پرم شد بھکتوں کی تو بھگوان کا دھام ملتا ہے ان کو بھگوان ملتا ہے میں گتی ہوں جو شد مارک سے چل کر آتے ہیں بھکتی مارک سے دھیان مارک سے کرم مارک سے میرے لئے جو سب کچھ کرتے ہیں وہ میرا دھام پرابت کرتے ہیں ان کی گتی ان کا اسٹھان میں ہوں ان کا آشر میں ہوں بھرتہ میں ہوں ان کو پالن پوزشن کرنے والا میں ہوں یہ انت برمانڈوں کو پالن پوزشن کون کر رہا ہے تھوڑا سوچئے کیا آپ پالن پوزشن کر رہے ہیں آپ کا پریوار کا یا یہ دیش پالن کر رہا ہے سب لوگوں کا یا بیشو کا نہیں سوہی مو بھگوان کا کوئی ویگینک ان نہیں پیدا کر سکتا کر سکتا ہے کوئی ویگینک یہ مستشک کو بنا سکتا ہے کمپیٹر تو بنا دیئے مستشک نہیں بنا پایا ہے پھر مستشک نہیں بنا پایا تو پھر گہوں کا دانہ بھی نہیں بنا پایا ایک پتہ بھی نہیں بنا پایا نہ بنا سکتا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے منش کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چیز یہ سب بھگوان کی ویگرہ شو گوویند مادی پورشم تمام بھجام بھرمہ جی کہتے ہیں کہ یہ پربو آپ انتکال سے اس سرشتی پیدا کرتے ہیں اس کا پالن پوشن کرتے ہیں اور اس کا سنگھار کرتے ہیں یہ انتکال سے کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کے شریف ویگرہ کے ہم کو درشن ہو جائیں تو ہم پرم آنند میں مگن ہو جاتے ہیں مرون ہو اٹھتے ہیں شریف ویگرہ کے درشن سے چن میں چن میں آنند کی پرابتی ہوتی ہے آپ کے درشن سے درشن ماتر سے تو درشن کیسے ہوں درشن تو تب ہی ہوں جب ہماری بھاونہ شد ہو شد بھاونہ کو شد کرنے کے لیے کوئی شد کرم ہم کر نہیں رہے ہیں پھر شد کیسے ہو اسے شد کرم کرنے کے لیے گیتہ افدیش کرتی ہے کہ شد کرم کیجئے جو بھی کرم کرو بھاگوان کے لیے کیجئے ید کروسی یدشناسی ید جووسی داداسیت ید تپششسی کونتے تد کروسو مد ارپڑم ہے ارجن ہے کنتی پتر جو بھی تو کرتا ہے جو بھی تو کھاتا ہے جو بھی دان کرتا ہے جو بھی یگ ہون کرتا ہے یہ سب میرے لیے کر جو بھی تپششہ کرتا ہے کڑی محنت کرتا ہے یہ میرے لیے کر مجھے پرسند کر اس سے میری سیوہ کر ارجن نے پوچھا ہے کہ اس سے کیا ہوگا بھاگوان نے کہا ہے چھپرم بھوتی دھرماتما ششوچھانتی نگچھتی کون تے پرتی جانی نائمی بھکتہ پرنیشتی ہے کنتی پتر ایسا کرنے سے تجھے پرم شانتی ملے گی اور پرم شانتی تو پرم دھام میں جا کر ہی ملتی ہے اور کہیں نہیں اس سے نیچے نہیں جب تک بھاگوان پرم دھام پرابت نہیں ہو بھاگوان پرم دھام بھاگوان ہے بھاگوان کا نام پرم دھام ہے وہ ہی پرم دھام میں رہتے ہیں پرمیشور تو پرم دھام کی پرابتی ہوئے بینا پرم شانتی کیسے ملے گی کشپرم بھوتی دھرماتما بہت ہی شیگر ایسا کرنے سے سارے کرموں کو مجھے ارپن کرنے سے شیگری بھکتی پرانی دھرماتما بن جاتا ہے دھرماتما کہتے ہیں جو آتما کی ساتھ میں شد بھاونہ ہوتی ہے جس شد بھاونہ میں سارے دیوی گن ہوتے ہیں وہ دھرماتما کشپرم شیگری کشپرم بھوتی دھرماتما ششوت شانتی نگچھتی اور ایٹرنل پیس یعنی اجر امر شانتی کو پرابت ہو جاتا ہے وہ شانتی کبھی اس کی ٹوٹتی نہیں پھر پرم شانتی اس کو مل جاتی ہے پرم آنند اس کو مل جاتا ہے پرم سیٹسپیکشن اس کو مل جاتا ہے پرم سنتوس اس کو مل جاتا ہے پرم سنتوس کی بنا پرمیشور کی پرابتی نہیں ہے گو دھن گج دھن اور رتن دھن سب دھن دھول سمان پائے جی جب سنتوس دھن بابا سب دھن دھول سمان گو دھن گج دھن باز دھن باز یعنی گوڑے گو دھن گج دھن باز دھن اور رتن دھن کھان پائے جی جب سنتوس دھن بابا سب دھن دھول سمان سنتوس بڑا دھن ہے یہاں سنتوس کرو تو یہاں ہی آپ کو مل جاگا سنتوس نہیں بھاگ رہے ہیں لین کچھ ملتا نہیں ہے سنتوس کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے پرمیشور مل جاتا ہے سنتوسی کو پرماتما مل جاتا ہے اس لیے تو کہا ہے کہ سارے دھن دھول کے سمان ہو جاتے ہیں سنتوسی کو تو پرماتما مل جاتا ہے اسنتوسی کو کچھ نہیں ملتا اسنتوسی کو یہ جگ بھی نہیں ملتا اور سنتوسی کو پرماتما مل جاتا ہے گتیر بھرتا پربو سب کا میں سوامی ہوں ساکشی سب کا ساکشی ہوں بھاگوان تو سب کے سوامی ہے نہیں ہے یہ پرتوی کے سوامی ہے تو کیا آپ کے سوامی نہیں ہوئے یہ پرتوی پر ہمیں ہیں کیا پرتوی کے چھوٹی چھوٹے سے جرمز سات بلین ہونے والے ہیں ابھی جن سنکھیا چھوٹی چھوٹے سے جرمز دو مائل اوپر ایروپلین چلتا ہے تو ایمپائر بیلڈنگ نہیں دکھائی دیتی منوشہ تو دکھائی دیتا ہی نہیں ہم یہ پرتوی کو بھی اس ہماری گلاکشی میں یہ وائٹ جو آکاش گنگا ہے وائٹ گلاکشی اس میں پرتوی کی عوستہ پرتوی کی پوزیشن ایک سرسوں کے دانے کے برابر کہی ہے ہی آج سائنٹسٹ مانتے ہیں اس چیز کو شاستروں میں پہلے سے ہی کہی گئی ہے تو اس سرسوں کے دانے کے اوپر ہم سات بلین آدمی منوشہ کیسے لگتے ہیں چھوٹی 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 جیسے جرمز جیسے اس لئے کہیں کہیں سنتوں نے اس کو پانی کا ببل کہا ہے آدمی کو کہیں فپوند کہا ہے کائی جو جل کے اوپر کائی آ جاتی ہے سات بلین ایک جگہ کہیں کائی جیسے آگئی یہ فپوند جیسی جنسنکیہ یہ پرتوی کا سوامی تو بھگوان ہے ہم یہ اہنکار ہمارا بولتا ہے یہ میں بھگوان ہوں میں سوامی ہوں اس کا یہ میرا کر ہے یہ میری پتنی ہے یہ میرا دیش ہے یہ میرا راج ہے یہ میں ہوں یہ میرا یہ میرا بل ہے یہ میرا عشو بل ہے یہ میرا شک سریع بل ہے یہ میرا منو بل ہے آدمی میں بھگوان کہتے ہیں میں سب کا مالک میں ہوں بھول جاؤ کہ تم ہو جب تک تم کو یہ رہے گا کہ میں مالک ہوں کسی بھی بست ہوں تب تک تم اندیرے میں رہوگے پھر میں مجھے کیسے پہچانوں گے اجالے میں آؤ سمجھو کہ میں سب کا مالک ہوں سب کا سوامی میں ہوں پرتوی کا بھی چاند کا بھی تارے کا بھی سورج کا بھی برمانڈ کا بھی انت برمانڈ کا بھی بیکنٹ جگت کا بھی سب کا مالک میں ہوں سب کا سوامی میں ہوں رادہ سوامی رادہ جی کا بھی سوامی میں ہوں گوپیوں کا سوامی میں ہوں گوالوں کا سوامی میں ہوں گولوں برندہ ون پرم دھام کا سوامی میں ہوں